احرام کی حالت میں اگر غلطی سے داڑھی کا بار ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ ہے دیادم نہیں ہے نہیں ہے لیکن یہی سولتیہ مدرسہ تھا جس میں ہمارے بھائی ہنفی لوگ فتوہ دیتے تھے ایک احتیاطی دمکہ جس کو ہم نے خود جا کر کے سنا ہوا اتفاق سے حالانکہ کبھی نہیں گیا تھا پورے ادھر جتنی زندگی گزر رہی ہے یہی تھا بالکل کبھی نہیں گیا تھا میں ادھر تو مولانا ایک آیت ہے عبدالروب جھنڈا نگری رحمت اللہ رہے کسی نے سنا ہے ان کا نام مولانا عبدالروب جھنڈا نگری نائپال کے بہت بڑے عالم تھے رحمانیہ پرانے جو دلی کا رحمانیہ تو انہوں نے کہا چلیں گے مولانا شمیم صاحب سے ملنے کہا چلیں گے میں بھی گیا تو دیکھا ایک عالم کھڑا ہوا ہے ایک لائن دو لائن چار لائن تھی جس میں مولانا صاحب بھی جہاں بیٹھے تھے تو پور مردہ عورتیں ایک دم بالکل ٹوکن لینے کے لئے اور دم کا یہ اور وہ تو ہم بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ایک آدمی آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف حج کی نیت کے اعرام پہنے ہوئے تھے حج کی نیت کی ہے اعرام پہنے تھے کیونکہ عمرہ کر کے وہ اعرام نہیں اتارے تھے تو کہتے ہیں دو دم دے دی یہ ایک دم دے دیجئے کہا ہمارے اوپر تو دم نہیں ہے تمت تو نہیں کیا نہیں ایسے کہتے ہیں کبھی وضو کرتے ہیں داڑھی پکڑ کر کے مولانا بلکل دیکھ رہا ہوں ایسے پکڑ کر کہا وضو کرتے ہوئے نہاتے ہوئے کبھی کوئی بال ٹوٹ گیا ہو احتیاطا دم دے دیجئے واللہ میرے بات وہیں کھٹ کی میرے دل میں بات بہرحال پھر ایک آدمی آؤ رہایا تو کہتے ہیں تمت تو کیا تھا انہوں نے کہا دو دم دیجئے کھا دیا تمت تو ایک دم احتیاطی لیتے تھے چاہے اس کے اوپر دم ہو تمت تو ہو یا نہ ہو تو بہرحال یہ چیز ایک بدات ہے اس میں کوئی شک نہیں فطرت انسانی ایک ہے پیارے رسول نہائے ہیں وضو کیے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو معصوم رکھا ہو لیکن صحابہ بھی توضو کرتے تھے پیارے رسول نے احتیاطی دم کا ذکر بھی نہیں کیا ان کے بال بھی گر سکتے تھے نوزد دھوتے ہوئے اور خلال کرتے ہوئے داڑھی کے تو یہ چیز غلط ہے بہرحال اگر آپ کو بغیر جانے کبھی کبھی آدمی بے اختیار اکھاڑ بھی دیتا تو انشاءاللہ بھولے ہوئے پر کوئی دم نہیں ہے انشاءاللہ